موسیقی فورا منسٹری کا ایک بڑا جلا بھنا ہوا ٹویٹ آیا پاکستان کے خلاف اس پہ بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے مارگلہ کے جنگل آج چوتھا دن ہے مارگلہ کا جنگل جل رہا ہے اور اس جگہ سے آگ لگی جو جگہ وزیراعظم صاحب کے محل اور صدر پاکستان کے محل کے بالکل اوپر ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے وہ آج جب شام ڈھلی اور میں یہاں سٹوڈیو میں پروگرام کرنے کے لیے آیا تو آج تو سب کچھ واضح ہو گیا دن میں تو پتہ نہیں چلتا کہ دھوہاں کہاں ہے اور بادل کہاں ہے لیکن رات میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے تین جگہوں پہ مارگلہ کا جنگل جل رہا ہے ایک بلکل مری کی سائٹ ہے یعنی مری کی سائٹ سے مراد کہ مارگلہ کا اس طرف والا علاقہ جہاں ٹریل فائف ہے اور ٹریل فائف سے آگے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کے ساتھ کا جو بلکل خالی علاقہ جو پھر آگے شادرہ کی طرف نکل جاتا ہے وہاں پہ جو آگ ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ قریب قریب نشیب میں پوری ویلی جل چکی ہے یعنی پرسوں پہاڑ کے دائیت طرف آگ تھی پھر رات کو پیچھے سے دھوہاں نکلتا رہا اور آج اس کی لیفٹ سائٹ سے آگ جلتی رہی دیکھی جاتی رہی دن بھر میں لیکن ابھی آپ دیکھیں تو ٹاپ سے لے کے نیچے باٹم تک اردائیں بائیں آگ ہی آگ ہے اس پورے پٹی میں بہت تباہی ہوئی ہے وہاں پہ تو یقینا لیکن فیصل مسجد کے اوپر کے آریے میں بھی آگ لگ چکی ہے اور پھر اس سے آگے تھوڑا سا مغرب کی طرف آپ جائیں تو ادھر بھی آگ لگ چکی ہے اور یہ آگ اگر کنٹرول نہ کی گئی تو خدا نہ خاصتہ یہ پورے مارگلہ کے جنگل کو جلا دے گی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے یہ بہت بڑا حادثہ یہ حکومت جو جنگلات کی بات کرتی ہے جو درختوں کی بات کرتی ہے وہ اس کو اتنا ایزی کیوں لے رہی ہے محولیات والے کہاں ہیں آمین اسلام صاحب کہاں ہیں بچارے وائیڈ لائف والے جھاڑیوں سے آگ بچا رہے ہیں آپ یقین کریں جو ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں ان کے پاس کوئی ایکیپمنٹ نہیں ہے وہ درختوں کے بڑے بڑے ٹہنے کاٹ کے ٹہنیوں کو اکٹھا کر کے تو وہ یوں یوں مار کے تو آگ کو بچھا رہے ہیں کئی تھوڑی سی آگ تو ہو تو اس طرح سے بٹھ سکتی ہے جو اسلام آباد کا منظر ہے سکتی خوفناک منظر ہے کسی بڑے حادثے سے بچنا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت کیک اور پرامپٹ ایکشن کرنا چاہیے کابینہ کا ہنگامی جلاس ہو جانا چاہیے تھا آئی تک اور سب سے جو تکلیف دے بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پورے ملک سے معزز عراقین اسمبلی کل بھی عوار میں تشریف لائے اور آج بھی لائے کل تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کسی نے وہاں پہ بات کی ہو پارلیمان میں جب یہ داخل ہو دے تو ان کے سامنے آگ لگی ہوئی ہے لاجت سے جب یہ نکلتے ہیں تو ان کے سامنے آگ لگی لیکن کہ مسائل ہی ہو رہی ہے یہ اصل میں خلائی مخلوق ہے میں معافی چاہتا ہوں جن کے مسائل ہی ہو رہے ہیں جن کے دکھ اور تکلیف ہی ہو رہے ہیں وائیڈ لائف جل جاتی ہے پرندے جل جاتے ہیں جانور مر جاتے ہیں جنگلات تباہ ہو جاتے ہیں ان کو کیا پہ آپ نے ہلکے میں جائیں گے موج میلہ کریں گے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے آتے ہیں چار سو لاکھ روپیہ ایک دن کی اجلاس کا ایوریج خرچہ ہے یہ دو تین سال پہلے کا فگر آپ کو بتا رہا ہوں اب تو شاہدوار بھی بڑھ گیا ہوگا تیرک تیرہ رنگ زب صاحبہ ہماری عاشق پہلی میں مانے رکنے قومی اسمبلی ہیں مسلم نون سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ تینکیو ایوری مارچ جی سویر اکبال بڑی صاحب ہمیں تھوڑی در میں جائن کریں گے ترجہ کر رہے ہیں انکر پرسن ہے فون پر ڈاکٹر جہاں زب جمالدینی صاحب ہوں گی بین پی میگل سے آپ کا تعلق ہے اور ڈاکٹر ماریا زلطان ہوگی اجیہ کر رہے ہیں تارہ ورنگ زب صاحبہ آپ پارلیمان میں گئی ہوں گی آپ نے آگ تو دیکھی ہوگی تو ایوان کے اندر ویسے کسی کو آج یہ توفیق ہوئی کہ کسی نے اس پر بات کی ہو کل تو نہیں ہوئی نہیں کل تو بات نہیں ہو سکی تھی کیونکہ کل بھی یہی ایشو تھا کہ کورم پورا نہیں ہوتا گنمنٹ کے بینچز کھالی ہوتے ہیں آج بھی یہی ایشو تھا کہ کورم نہیں تھا کورم بھی پورا نہیں پورا نہیں تھا اور اجلاس جو ہے وہ ویسے بھی آدھا گھنٹا جمعہ کا دن تھا گیارہ بجے پورے شروع بھی نہیں ہوتا ٹائم دیتی ہے گھنٹا آدھا گھنٹا اور آپ نے یہ سمیٹی اے ڈی اے لینے آتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ منچز سارے خالی ہیں تقریباً بچارے چند لوگ تھے تو وہ نشاندہ ہی کر دی کورم کے اس کے بعد پھر کورم پورا نہیں ہو سکا سپیکر صاحب نے آتی ہے ظلم نہیں ہے کہ غریب قوم کے پیسوں پہ آتے ہیں کورم پورا نہیں ہوتا پندرہ بیس منٹ کے بعد اٹھ جاتے ہیں کوئی ایشو کی اوپر بات نہیں ہوتی شہر جل رہا ہے پرواہ نہیں ہے لیکن ٹیکس کے پیسوں سے غریب سے جو پیسے ہیں وہ پورے کے پورے پڑ جائیں گے ان کی آنے کے جہاز کے ٹکٹ بھی دیے جائیں گے ان کی رہائش بھی ہے ان کو اخراجات بھی دیے جائیں گے اجلاس سے شروع ہونے سے تین دن پہلے اور بعد کے بھی ہوں گے تو یہ زیادتی نہیں ہے کورم چھوٹ سکتا ہے اجلاس تو کوئسٹن آر ہوتا ہے جو اپوزیشن کے زیادہ لوگ کوئسٹن دیتے ہیں ان کی ظاہر ہے کہ یہ کنسرن بھی ہوتا ہے ہلکوں کا لوگوں کا بھی عوام صاحبی عوام کا بھی تو وہ جو کوئسٹن آر تھا وہ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ منسٹر ہی نہیں جواب دینے کے لیے جب مطلقہ لوگ ہی نہیں بیٹھے سیٹوں پہ تو کوئسٹن جس سے کیا جائے ہر کوئسٹن تو لیفر نہیں کیا جائے گا بڑی محنت سے اپوزیشن کوئسٹن تیار کرتی ہے اور جب کوئسٹن تیار کرنے کے بعد وہ کوئسٹن نمبر بولا جاتا ہے اور مطلقہ سیٹ کو دیکھا جاتا ہے تو وہ منسٹر موجود نہیں ہوتے مطلقہ لوگ نہیں ہوتے تو پھر اپوزیشن تھا کار کے کیا کرے اس پر ایسے پارلیمان کا کوئی قانون نہیں ہے کہ اس طرح جب اجلاس میں سوال پوچھے چاہے تو منسٹر کو ہونا چاہیے یا وہ کتنی کتنی سٹنگ کے لیے غیراز رہ سکتے ہیں یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ نہیں کسی کوئی بھی امرجنسی ہو سکتی ہے تو وہ کسی دوست منسٹر سے کہیں کہ تم تیاری کر لو یہ لے لو میرے آنسر اور ان کا آنسر آپ آپ اسیمبلی میں دے دینا اس میں کوئی پابندی نہیں کہ اگر ایگری کلچر کا سوال ہے تو وہ ایگری کلچر کا منسٹر ہی دے انوائرمنٹ کا تو وہ انوائرمنٹ کہیں دے یا کامرس کیا تو کامرس منسٹر ہی جواب دے یا جیسی اسمان بزدہ صاحب کے لیے پچیس تیس ترجمان رکھے گئے ہیں ایسے ایک سپوکس پرسن فار پارلیمنٹ ہو جائے جو ساروں کی جواب دیتا ہے نہیں دیکھیں فوج زفر موج تو پہلے ہی اسیمبلی میں موجود ہے اسیمبلی کی کتنے تو ایڈوائزر ہیں کتنے منسٹر ہیں کتنے سٹیٹ منسٹر ہیں ہر ایک اپنی بسات کے مطابق اپنے اکل کے مطابق تیاری کر کے آتی گئے ہر کوسٹن کا آنسر دیتی گئے صرف میل میمبرز جو ہیں وہ بڑے لاپن یعنی حکومت کی خواتین اراکین ٹھیک ہیں میل میمبرز ٹھیک نہیں دیکھیں وہ بڑی ذمہ داری سے آنسر دیتی ہیں وہ تیاری کر کے آتی گئے ہیں ان کو پتا یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن جو میل میمبر ہیں وہ بلکل پرواہی نہیں کرتے کیا کوسٹن کس کا کوسٹن کس منسٹری کا کوسٹن دینا نہیں دینا آئیں نہ جائیں ان کا کوئی پرواہ نہیں ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر جہازیب جمالدینی صاحب بین پی مہنگل صاحب کا تلو کا پارلیمان لی رہے ہیں سیناٹر ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم صاحب آج تو سب سے پہلا دکھڑا تو مرگلہ کی آگ کا ہے سب تین تین چار دن سے جنگل جل رہا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی پارلیمانٹ میں بھی اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کوئی اسلام آباد کی سیول سوسائیٹی بھی نہیں بول رہی ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تین دن سے تو ایک سائیڈ جل رہی تھی اب تو تین جگہوں پہ جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے سر آج صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں جس میں دو رائے ہوئی نہیں سکتی پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کو پتا ہے اور یہاں پہ جانا پچاس گاڑیاں گزرتی ہیں پارلیمنٹ سے بھی تمام چیزیں دیکھتی ہیں آگے سے پیچھے سے ارے کلاکے سے جانا آپ اسے دیکھ بھی چلتے ہیں لیکن خراب پہلو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ون بلین ٹریز ہم لگوانا چاہتے ہیں لیکن از ایم ٹولی جب بلین ٹریز آپ لگوانا چاہتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن اور انہیں جانا سیف کرنے کی خاطر آپ نے انتظامات کرنا اس کی آپ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور سٹیٹ کا کام یہ ہے اب آپ اندازہ کریں کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ کے جتنے بھی ڈسٹکٹیں ہیں ٹوٹے انکلوڑنگ بلوچستان سندھ اور پاٹا اگر وہاں پہ کہیں آج لگ جاتی ہے تو ان کے پاس فائر برگیٹ ہے نہیں روڈ ہے چنگلات ہے بلڈنگز ہے اور باقی تمام جتنے بھی جو سہولیات ہیں گورنمنٹ کی وہ ہیں جب ہم جو نا پی ایم ٹولی جو اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے اس کے لئے جانے پریپیریشن ہی نہیں کرتے فکت ہم کہتے ہیں کہ پلانٹیشن ہو اور ڈیپ فارسٹیشن ہم روکیں اٹھ سوکے اس بیری نائس لیکن سوالیں پہدا ہوتا ہے کہ جو پلانٹیشن ہو چکی ہے آنے لی آج سے جانے کم سکم جانے چاریس پچاس سال پہلے ان دخفوں کو جن میں نیایتی قیمتی درخت اس وقت ہمارے پاس موجود ہے ان کو بٹھا دیں گی بھی تو میں کوشش کرنے لی چاہیے وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ وائل لاپس نائس دباہ ہوتی جا رہی ہے مارگلہ اس کے خوبصورت جو انرزیو ہے اسی کے نام سے لوگ کماتے ہیں وہیں پہ آنا جانا ہوتا ہے وہیں پہ ایکنگ ہوتی ہے وہیں پہ اوپر جا کے کھانا کھاتے ہیں اور پچاس گاڑیاں اوپر جاتے ہیں اور کم دو سو گاڑیاں نیچے آتی ہیں سلطھ میں جاری ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں گناہ پارلیمنٹ کا بھی ہے اس میں سوشل کلاس کا بھی ہے تو آپ کے جانا کماجی جتنے بھی ادارے ان کا بھی ہے اور سی ڈی اے کا بھی ہے اور گورنمنٹ اس وقت ڈم بلائنڈ اینڈ جانا آپ یہ سمجھے کہ ان میں یہ جان ہی نہیں ہے کہ ایک ایک اوپر سکر میں سے ہم بجا دیں میں یہ کہوں گا کہ آپ جانا جب بھی کوئی فوجک شروع کروا دیں مثال کے دور پہ آپ جانا ہے آئی رائز بیلڈنگ کری کر لیٹھے لیکن آپ اس کے لیڑ پارکنگ کا انتظام نہیں کرتے بعد پہ جب گاڑیاں روڑ پہ کڑی ہوتی ہیں وہاں پہ تفادم ہوتا ہے لائن آڈے سچویشن پہ ہوتی ہے پھر ہم پشتاتے ہیں کہ بیلڈنگ تو ہم نے کڑی کی لیکن پارکنگ کا انتظام نہیں کیا ہم ہمارے ہاں سوچ موقوف ہیں روزدعیت ہیں کمدور ہیں ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں ہم میں کہتا ہوں دیوار فزم جو سے دیوار پہنچ چکے ہیں منٹلی ہم فقط تمہیں جوانا سیری ای کیا تاتیز ہو یا رسٹ رفت منسٹیریل سٹف ہو فقط اس میں جوانا لوگوں کی جیبوں پہ دیکھنا ہے پیسہ کمانا ہے اور پیسہ کمانا کے جوانا اپنی ضروریات پوری کرنی ہے ورنہ یہ ملک جوانا ہے نیائیتی قیمتی ملک ہے اس بارے میں ہم نے سوچنا نہیں ایک بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے سویر کبھل بھٹی صاحب نے بھی جائن کیا ہے سویر صاحب بھوش کری ہے تینکیو ویڈی مورٹ احساسا وقت پہ لیں گے وقت ایک بات واپس آتی اسلام علیکم جی گفتگو کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں سویر کبھل فٹی صاحب نے بھی جائن کر لیا سویر صاحب آپ بھی دیکھا ہوگا اسلام آباد تین چار دن سے جل رہا ہے سر دل دل بھی جل رہا ہے اس جنگل کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا اور کیا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے اسے آسان یہ بڑی دکھ کی بات ابھی کچھ دیر پہلے مجھے وہیں سے گزرنے کا موقع ملا میں سید پور ویلج گیا کسی کام کے سلسلے میں اور جب میں وہاں سے دیکھا تو بڑی تکلیف میں لیٹرلی میں گزرا گرچہ کہ مارگلہ کے پہنڈیوں کے ساتھ آپ کا رومیانس بہت زیادہ ہے اور آپ کو پڑھ پڑھ کے ہمارے بھی جو انسیت ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ انوائنمنٹ ہے ہمارا ہمیں ہونا بھی چاہیے اس کے بعد میں بڑی تکلیف میں جیسے وہاں سے نہیں چوتھ رہا تو میرے ڈریکشن تھی پرائم نیسٹر آفیس کی جانب تو میرے لیفٹ سائٹ پہ شالی مار گراؤنڈ آیا وہ جتنے صاحبے اختیار لوگ جن کے ذمہ داری تھی اس کو امرجنسی وار فوٹنگ کے اوپر ہنڈل کرنا وہ سب وہاں پہ بڑے پرسکون طریقے کے ساتھ شارٹس پہنے میں واک کر رہے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں کان میں میوزک لگایا ہوئے ہیں اور بلکر ان کے اوپر مار گلگ پہاڑیوں کا دل جل رہا تھا اور آگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے ایکشن کوئی کر رہا ہوگا لیکن کوئی اپیرنٹلی سورج غروب ہونے سے پہلے لگ نہیں رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی ہنگامی انتظامات آ رہے ہیں کوئی ہیلیکاپٹر آ رہے ہیں یا کوئی اور لوگ جا رہے ہیں اس کو بجھانے کے لیے بجھ جائے گی ایفٹ کریں گے تو لیکن علمیہ سب سے بڑا یہ ہے ایک یہاں پر ایک ایمپریشن ہے پہلے ہم بھی یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہاں کے ٹمبر مافیہ سلسلے کے اندر کاروائی کرتا ہے تو یہ ٹمبر مافیہ کی کاروائی نہیں ہے پہلی بات تو یہ یہ انفارچنیٹلی یہاں پر رہنے والے کچھ لوگ اور مبینہ طور کے اوپر سیڈیے کے اندر کچھ لوگ جو گوست ملازمین کا کام کرتے ہیں اور اوپر کے جو مقامی لوگ ہیں چار مہینوں کے لیے ڈیلی ویجز کے اوپر کچھ لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے معمولی انہیں ڈیلی ویجز کے اوپر ان کو تنخواہ دا کی جاتی ہے ان کو یومی بنیادوں کے اوپر ساڑے چار سو لوگ ریسنلی انہوں نے بھرتی کی ہیں اس سیزن کے لیے مختلف پریشر گروپ سے ہیں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نہیں مزید لوگ بھرتی کریں اب سیڈیے کے جو ریلیونٹ حقام ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیں کہ اتنا پیسہ ہم کہاں سے لائیں کہ چار مہینوں کے لیے آپ کو آپ کو فیڈ دیں اور جو لوگ بھرتی ہوتے جن کے ذمہ داری ہے کہ اس ایرے کو پروٹیکٹ کرنے وہ اپنی ڈیلی ویجز کے اوپر اپنی جو ان کو ملتا ہے معاوضہ محاصل کرتے ہیں وہاں پہ موجود نہیں ہوتے پیسہ اس کے اس لیے اس لیے وصول کرتے ہیں کہ اس کو پروٹیکشن کرنی ہے کوئی آگ نہ لگے جنگل کی حفاظت کرنی ہے لیکن بدقسمیتی کے ساتھ وہ لوگ پیسہ کے اندراج کرانے کے بعد ایک تو یہ ہے سر کی آگ لگ گئی ایک تو یہ ایشو ہے لوگ پرتی کرنے تھے اس طرح سیڈیا نے نہیں کیے لوگوں نے غصے میں رد حمل میں آگ لگا دی ایک تو یہ ایشو ہو سکتا ہے ایک ہی ہے سر کی آگ لگ گئی اور جل رہا ہے اسلام آفاد سب کو نظر آ رہا ہے بلکل یہ وزیراعظم صاحب کیسے بیٹھتے ہوگی سر میں کافی دیر تک دیکھتا رہا پرائمسٹر آفیس سے ہمیں جو ووٹس اپ پر میسیج آتا ہے کہ ابھی پرائمسٹر نوٹس لیا ابھی میسیج آئے گا پرائمسٹر ابھی کوئی ٹوٹ کریں گے متعلقہ اداروں کو انڈی ام اے کو سیڈیا کو ہدایت کریں گے کہ فوری طور کے اوپر جہاں جن اداروں سے ہیلپ لیں یا ہیلپ لیں اور اس کو فوری طور پر بہجائیں اس دور کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی کے حکومتوں کاملی مران خان صاحب محولیات کے حوالوں سے جنگلات کے حوالے سے سب سے زیادہ بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کے شہ ان کے گھر کے ساتھ بلکل اتنی شدید قسم کی آگ لگی ہویا اور حقسترکاری مشینری جو ہم متوقع تقاضہ جس چیز کہہ کہ وہ فوری ایکٹیو ہوتے اس کو جا کے اس کو مجھانے میں رول پلے کرتے ہیں ابھی تک نہیں لگتا ہے پرستاری رات دنیا میں ایک کوئی ایسا نیشنل پارک کہیں ہو رہا ہے سنائے دیکھا دنیا میں ایسا واقع ہے جہاں آپ نے نیشنل پارک بنا دیا اور آپ کے پاس آگ بجانے آپ نے ویڈیوز دیکھیں ہیں وہ ٹہنیوں سے آگ بجانے یہی یہی ان کے پاس ایک طریقہ ہے دنیا بھر میں اس کے انفارچنٹی سٹیپ کی ایکیپمنٹ نہیں ہیں انسیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن میں اخیر میں عمران خان صاحب کو پرمینٹلی اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے ٹیم میں موو کرنی چاہیے جن متعلق ادانوں سے ہیلپ لینی ہیں ہیلیکاپٹرز لیں اس کو بہت جائیں اور اس کے بعد یہ پورا جنگل جل جائے گا جو اس پارک کے اندر ہے اس کی جان کا ایسے بچے گی وہ بھی تو سارے پرندے جو وہاں پہ بچے گئے پرندوں کی کچھ جلی ہوئی تصاویر ہیں کاش میں شیئر کر سکتا مجھے کچھ دوستوں نے بھیجی ہیں مجھے سب سے بڑی حیرت ہے امین اسلام صاحب کیا کر رہے ہیں یہ سارے صرف ٹویٹر کے میں سخت لفظ تماشبین تو نہیں کہا سکتا ٹویٹر کے غازی کہہ لیں آپ آپ پتہ نہیں یہ کیا سارا مجھے سے اچھا یہ بتائیں نا ایک تو اپنا اندن کے لیے جنگل کو کاٹتے ہیں ایک ایشی تو یہ بتایا جا رہا ہے اگر اندن کے لیے کاٹتے ہیں تو ہر سال اتنا جنگل جلوانے سے بہتر نہیں ہے کہ ان تک سوئی گیا اس پہنچا دو یہ ویلی کی پیچھے تین چار گاؤں ہیں یہ بھی ہو سکتا اور دوسری بات یہ کہ جس طرح محمد نماز شریف صاحب نے کیا تھا کہ مقامی لوگوں کو بھرتی کیا تھا تاکہ وہ لوگ تھوڑا روزگار ان کو تھوڑے پیسے دے کے روزگار دے دیا جائیں تاکہ وہ اپنی چیز کی خود حفاظت کر سکیں کمیورٹی کو انگیج کیا تھا ان لوگوں کو مقامی آبادی کو انگیج کیا گیا تھا تو اس سے پھر فرق پڑتا ہے کیونکہ جب یہ مقامی لوگ خود اپنی حفاظت نہیں کریں گے چیز کی تو باہر والے کوئی کیا درد ہو سکتا ہے اور بڑے دکھی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں آتے جاتے بھی وہ دھوہ نظر آ رہا ہے اور سارے میمبرز جب باہر نکلتے ہیں تب بھی دیکھتے ہیں اندر جاتے ہیں تب بھی دیکھتے ہیں اندر جا کے انہیں توفیق نہیں ہوتی نہیں اندر میں نے آپ سے پہلے عرض کی پورم ہی نہیں ہوتا بات کو کس سے کرے یہ کیسی نمہیندہ پارلیمنٹ ہے جنگل جل رہا ہے لوگوں کے دل جل رہے ہیں اور آپ اندر مزے مزے سے اپنی پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں بیان صاحب کو یہ ہو گیا عبران خان صاحب کی فضیلت اور برکت سے یہ ہو گیا ایک تو میں مو سے کچھ کہہ رہنے چاہتی ہوں مسلمان ہیں لوگوں نے سمجھ دیا کہ ایک پیرنی جو اندر ہے وہ سب چیزوں پر قابو پا سکتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا نہیں غیر چیزی شخصیات کے بارے میں میں کہا ہوں لوگ جو مطلقہ لوگ ہیں پھر پھر دیکھیں خواتین ویسے ہی قابل اعترام ہیں اور مطلقی ہے تو مطلقہ منسٹر مطلقہ محکمہ مطلقہ محکمہ پہ بات کریں مطلقہ وزیر پہ بات کریں اگر ہیلیکاپٹر لے کے بھی آگ بجھانی چاہتی ہے تو فوراں انگیج کیے جائیں تاکہ وہ آگ بجھے اور وہاں کے لوگ بھی سکھ کا سانس لیں اور جو وائل لائف اس پارک کے اندر ہے وہ بھی بچائی جاتے ہیں سیدل بھٹی صاحب ڈپٹی کمیشنر صاحب نے جو تماشا لگایا میں معافی چاہتا ہوں چھے خوشامدی یا درباری لے کے وہ گئی سفید کپڑے کالی ویسٹ کچھ جنگل دیکھنے جا رہے ہیں آگ لگی بھی دیکھنے جا رہے ہیں ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے چار ان کے پیچھے خدام ادب کھڑے ہیں دو سامنے کھڑے ہیں چھے ہو گئے ساتوہ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ آگ انہوائل بجھ جائے گی اور اس انہوائل کو آج تیسرا دن ہے اور میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گیا ہوں اس کے بعد انہوں نے اور کوئی ٹویٹ نہیں کیا وہ اپنے کیمرہ مین کو لے کہ شاید کسی نئے محاذ پہ نکلے ہوں گے یہ جو بیوروکریسی میں ٹرینڈ آیا ہے کہ آپ زمین پہ کشنا کریں ٹویٹر کی اوپر ٹویٹ کر دیں اور نیچے میرا خیال ہے ایک پورا خوشحامدیوں کا ایک پورا گروپ ایٹ ٹاؤٹوں کا جو واہ واہ کرتے ہیں سبحان اللہ ڈپٹی کمیشنر صاحب سبحان اللہ کمیشنر صاحب سبحان اللہ ایسی صاحب یہ جو بیوروکریسی میں کلچر آیا ہے یہ کیسا کلچر ہے میں تھوڑا اس انگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا نے اور جو لوگ بیوروکریسی کی پرفارمنس کے پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پریشر بیلد ضرور کیا ہے یہی بیوروکریسی پہلے وزٹ نہیں کیا کرتے تھے ایسے ایونٹس کے پر ایسے موقعے کے پر دفتروں میں بیٹھتے تھے اب یہ ضرور ہے کہ یہ دفتر سے نکل کر جائے واردات تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ مجبوری ہے کہ آپ نے ٹویٹ کرنا ہے پکچر چاہیے یہ ٹھیک ہے اس پر ان کا شکریہ بھی بندہ ہے کہ اسلامباب میں گیا ہے تو ڈپٹی کمیشنر گیا ہے اور کسی کو طفیق نہیں اور کوئی ہی ہے حالانکہ سی ڈی اے کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ انڈی اے میں کوئی بلانا چاہیے تھا جتنے فائر فائٹنگ ایکسپورٹیز رکھنے والے ان کو جانا چاہیے تھا لیکن اگر آپ نے پچاس پرسنٹ اچھا کام کر لیا تو تھوڑی سی اور افٹ کریں وہیں کھڑے ہو کر آپ چیف کمیشنر سے بات کریں سی ڈی اے سے بات کریں سی ڈی اے کے ریلیونٹ لوگوں سے بات کریں ایک ٹویٹ کر کے بھول گئے سر جی ان کو فردر میں خیلی ان کو فالو کرنا چاہیے تھا وفاقی وزیر سے بات کرنی چاہیے تھا متعلقہ اداروں کو ایکٹیویٹ کریں ان کو کریں اور ساتھ ہمیں بتائیں کہ ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں تو شاید یہ آج یہ ریزلٹ ہے جو آگ بجھانے کی جو ویڈیو شیئر جانسیب صاحب یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ریپٹی کمیشنر صاحب ان کا شکریہ ہے وہ تشریف لے گا اس جگہ پر لیکن وہ نے جو آگ بجھانے کی ویڈیو شیئر کیا رہا سر اس میں ایک بندہ ٹہنی سے یوں یوں مار کے آگ بجھا رہا ہے جیسے آپ نالائک طالب ان کو استاد جی پھینٹی لگایا کرتے تھے دیا تو میں ایسے مار کے وہ آگ کو بجھا رہا ہے اور ریپٹی کمیشنر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ آگ انہوائل بجھ جائے گی اچھا یہ کیا سمجھا جائے کہ وہ ریپٹی کمیشنر صاحب کو پتا ہی نہیں ہے کہ آگ جھاڑی سے نہیں فار ایکسٹنگشر سے بجھتی ہے یا فار بوال سے بجھتی ہے یا ہمارے پاس سر ایسی کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کئی کو آدسہ یا آگ لگ جائے تو ان کے پاس تو پھر کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ بارش برسارے تو آگ مجھ جائے گی دیکھیں موٹرم دکی کمیشنر میرے خان میں جانا ایک پڑے دکھے جانا بندے کوئی ڈگایا جاتا ہے انہوں نے جانا میرے خان مختلف مرائل سے گزر کے دکی کمیشنر بننا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جانا اُس کی ایم تباییت بن جائے کہ انٹریلی بلیٹی اُس کی یہ ہوتی ہے کہ اُسے یہ آپ کے ایسا ہوتی پر لائے جاتا ہے لیکن یہ رسمی ہماری ہاتھ تو اپ پاکستان کی ریلنٹ ہے میں آپ کو ایک چوری سے نکال دوں گے ایک ملک میں بیسے ختم کر دوں گا ایک اٹھو صاحب کے زمانے میں جب جیپنی جائے تھے تو انہوں نے زیارت اینڈ ارپوری کلات وہاں پہ علاقے وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سنوبر کے درخت اور یہاں پہ وائل پسٹاچوں کے پسٹاچوں کے درخت جو پانچ پانچ ازار پانچ پرانے ہوتے ہیں ان کے بچانے کی خاطر آپ کچھ کیوں نہیں کیوں نہیں کر رہے تو گورنمنٹ آف پاکستان اس میں اسی طرح کی افیسل سے ان کے موں اسی طرح کھلے تھے انہوں نے کہاں کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے ان دنوں میں پیسے لے دیئے کہ میں یہاں پہ گینس پہنچا دے اور گینس پہنچانے کی خاطر زیارت اور اربوی گینس پہنچا دی گئی لیکن سٹل ان پریچل جانا فورسٹ کو اب بھی لوگ کھاک رہے اپنی ضروریات کے لیے جیسے کہ یہاں پہ کتائی شروع ہے اب رہی بات اس طرح کی افیسل یہ افیسل یہاں پہ بھی موجود ہے یہی دی ایمجی گروہ کے ہے یا مختلف جانا میکموں کے برودشتان میں بھی یہ وہاں پہ بھی متین ہیں ان میں یہ حال نہیں ان میں یہ سکت نہیں ان میں یہ جان نہیں یہ جانا ہے جو پیٹریائٹیزم کی بات کیا کرتے ہیں وطن دوسی کی بات کیا کرتے ہیں اپنے شہر دوسی کی بات کرتے ہیں پارنس دوستی کی بات کرتے ہیں ان میں یہ جان ہے نہیں یہ فقط تصویریں بنا کے گورنمنٹ کو دکھا دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کری دیا اور آگے یہ آپ سے زیادہ ملتا ہے اور پھر آپ کے پاس منسٹریل سب یہاں سے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں ان کی آنکھیں تو صبح سے شام تک جو اور مار گلاپے پڑتی ہے لیکن ان میں یہ جان کیوں ہے نہیں پرائی منسٹر سب آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے منسٹرز بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز میں اگر ایک تیز اور بتا ہوں آپ کے ٹوٹل جانا منسٹریل سب یہ انہیں لگا دیا گیا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے خلاف جانا پیسز روڑ لیں ان کے خلاف پیسز بنانے انہیں جانا تکلیم دے لی ہے انہیں پریشان کرنا ہے اور اگر یہ ٹوٹل جانا ان کا جانا روخ ان کی طرف ہوگا تو پھر آپ کے جانا آج پچانے سیبر سوسائٹی میں چھوڑی چکاری سے لوگوں کو بچانے ٹریکٹی کے انتظامات ٹھیک کرنے اور ریشت سب جتے بھی جانا مطلب آپ نے ریکوائرمنٹس ہے آپ کے سسٹم کے انہیں یہ کیسے ٹھیک کر پائے جے اصل میں گھا دیا گیا ہے ایک پروگرام کے تیز کہ آپ نے جانا آپ کے مخالفین کو زیر کمنا اور کچھ ہی نہیں کرنا اور یہ بیماری ہمارے ہاں آج سے نہیں ہے اس سے پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور دیکھ ساپ کیا مارگلہ کی آگ بجانے کا پھر واحد یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ پورا شہر یہ شور مچانا شروع کر دے کہ یہ آگ بھی نواز شریف نے لگائی ہے اور اس کا ذمہ دار بھی نواز شریف ہے پھر شاہد یہ باقتہ ہو جائے کہ یہ مسئلہ قنون کی کرتوت ہے اور ہم کی کرنے جا رہے ہیں مادی کے حکمرانوں نے کوئی خاص انتظام نہیں کیا یہاں پہ پری ایمٹیو میجر نہیں لیے یہاں پہ جو آنا ایڈی کافٹرز اور دیگر ذرا ہے آگ بجانے کا انتظام انہوں نے نہیں کیا میں اس میں بار بار ریپیٹ بھی کروں گا کہ بلین ٹریز اگر آپ لگانا چاہتے ہیں بلین ٹریز لگانے سے پہلے آپ نے اس کے خاطر انتظامات کرنے ہوں گے کہ وہی جنگلات میں آگ بھی لگ سکتی ہے اور پھر میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ میں آگ بجانے کی خاطر آپ کے پاس پائر گرگیل مغیرہ ہے نہیں اور جب وہاں پہ آگ لگتی ہے تب ہی پریشانی پہ چھوڑ مچانا شروع کر لیتا ہے کہ آگ بجانے کے ذرائع ہماری پاس نہیں ہے پھر اسی طرح لگنے ہوتے اور کچھ جو نہ پاڑی پہنچنے سے ہی آگ بجانے کی پرش کی جاتی ہے یہ علمیہ ہے اسے ہم نے دور کرنے کی خاطر سسٹم کیسے لے کیا سکتے وہ لے کے لیے آ رہے ہیں بڑا مشکل ہے تمام چیزیں ڈسرپٹ ہو چکے ہیں سسٹم بگر چکا ہے دکھر صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین واپس آنگے گفتگو قرصد سے جاری رہے گا مختصر سبقہ لیں گے وقفے کے بعد ملتے ہیں بلکہ میک جی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں یہ ہمیں تقبیر بے بات کرتے ہیں جی تارا رنگزیب صاحبہ یہ بہرحال بہرحال یہ کام نیک کام آپ کے دوری حکومت میں ہوا تھا اور اگر کسی بھی غلط کام کا بوجھ وزیراعظم پہ ہوتا ہے تو پھر اچھے کام کا کریڈٹ بھی جتنا بنتا ہے اتنا دینا چاہیے کیا کہتی آپ میں تو یہ ایمان کی حد تک یقین رکھتی ہوں کہ جس آدمی سے جو کام اللہ تعالیٰ نے لینا ہوتا ہے اسی کو مقرر کیا جاتا ہے کہ اس سے میں نے یہ کام لینا ہے اور یہ محمد نواز شریف کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ان کے دور میں اور ان کے ہاتھوں چاگی کے پہاڑ پہ جا کے یہ واقع ہوا وقوع وزیر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں پورے اقوام عالم میں اور خاص طور پر مسلم امہ میں یہ پتہ لگا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے جس کے روکنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت نواز شریف کو روک رہی تھی لیکن انہوں نے بات نہیں سنی اور انہوں نے یہ دھماکہ کیا اور اس کے بعد جتنے اردگرد کے ساملنگز کے ہمارے ملک ہیں دیکھیں ہم سائے یہ ان کا بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا لیکن ایک سوال ہے میرا یہ اعتراف کرنے کے بعد کہ میہو صاحب کا کریڈٹ میہو صاحب کا یہ ہے جتنا بنتا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعد میں آپ لوگوں نے یوں کمپین چلائی کہ یوں لگا کہ جیسے ایٹم منع اتفاق فاؤنڈری میں ہے یعنی سارا کچھ آپ نہیں کی ہے حتیٰ کہ آپ ڈاکٹر قدیر کا نام بھی بھول گیا صرف میہو صاحب کی خوش آمد میں شروع ہو گیا جیسے آج کل امران خان صاحب کی ہو رہی ہے اور کسی اٹھائیس مائی پہ مسلم لیگ نون کے کسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ خود نہ جائے تو ایک پھولوں کسی بھول گئے اور یوں لگتا ہے کہ ایٹم بم بنانے والے پہ میہو صاحب پینٹ کرنے والے پہ میہو صاحب اور کبھی چلانا بھی پڑا تو میہو صاحب ہی نہیں باہر سے آگے چلانا ہے یہ جو عقیدت میں مطلب ایکسجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو یہ تو غلط بات ہے نا ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کے پاس آج بھی کوئی آپ کی طرف سے ان کو کریڈٹ کا کسی نے بیان تک نہیں دیا میہو صاحب کے فضائل ہوئے ہیں ہارے طرف دیکھیں میری بات ہونے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو بھی اس کا ان کا شیر ملنا چاہیے لیکن وہ تو اس وہ تو جب سے پاکستان آئے اور انہوں نے اس ایٹم بم کی تیاری شروع کی کوئٹا ایک بھی بلانٹ پر اس کے بعد تو وہ خود ایک بچار ایک قیدی ہو کے رہ گئے ان سے تو ملنے کے لیے بھی لوگ ترس جاتے ہیں کہ انہیں ملاقات کیا ہے کیسے کہ پورا وہاں گارڈ ہے جو ان کے گھر کے چاروں طرف سلام نہیں سوائے میں تو ای سیون جاتی ہوں کیونکہ ان کے نیکس دور نہیں وہ ان کی حفاظت کی حوالے سے سیکیورٹی پہلے دن سے رہی ہے آپ گیٹ پہ پھول پہنچا دیں وہاں پہ بھی نہیں تو ٹویٹ کر دیں کہ خان صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ یہ تو کر سکتے ہیں مریم صاحب ہر وقت ٹویٹر پہ ہوتی ہے یہ تو کر سکتے ہیں کہ خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ میں نے میاں صاحب کے طرف سے انہیں آج بھی پھول بھیجوائیں کیونکہ ان کے نیکس ڈور نیبر میرے دیور کی بیٹی ہے وہ رہتی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ میں تجھے بھیجوائیں یہ بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر ماریا سلطان ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا سٹیٹیجیکلی ایک سینارو تھوڑا سا ڈسکس کر دیجئے ہمیں تھوڑی سا گائیڈ کر دیجئے کہ اٹھائیس مئی جس دن ہم نے ٹیسٹ کیا اس سے پہلے اور بعد کے پاکستان میں کتنا ایک فرق ہے سٹیٹیجیکلی ڈپلومیرسی کی حوالے سے کتنا ایک سٹن تھن ہے پاکستان اس وقت میں اور آج میں میں حاضر کی اٹھائیس مئی انیشو اٹھانوے کے بعد جو فرق ہے وہ زمین آسمان کا کیونکہ نہ صرف اس سے آپ نے اپنے خلاف جو ہے ایک بڑی جنگ کا آغاز کرو گئے بلکہ جو مئنل اقوامی پریشر تھا جو بالخصوص جو فرق ہنستان کی جنگ تھی ہندوستان کی طرح سے مختلف بار آپ نے دیکھا دو ہزار ایک دو ہزار دو اس کے بعد دو ہزار شیئے دو ہزار ساب پھر دو ہزار آٹھ دو ہزار نو پھر دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ یعنی مختلف اوقات میں اور پھر اوڑی اور پھر آخر نوڑی کے بعد بالا کون ہر کسی ہر موقع کے اوپر ہندوستان نے کوشش کی کہ آپ نے کسی کسی جنگ آئیت کر سکے لیکن ہر موقع کے اوپر پاکستان کی ایکمی قوت اور آئیتمی صلاحیت اس کے سامنے ایسی سپلائی ویدیوار کی طور پر موچن تھی اس کے علاوہ سٹریجکلی اس نے نہ صرف آپ کو ایک بڑی جنگ سے محبوس کیا پاکستان کو لیکن پاکستان کی جو اہمیت ہے بین لقوامی ستابے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ کی ہے یہ بل عموم سمجھا جاتا ہے اور شاید ٹھیک ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کہ ڈیٹرنس کا کردار ادا کرتا ہے کیا پاکستان اور انڈیا کی حوالے سے پاکستان کی ایٹمی قوت ایک واقعی موثر ڈیٹرنس کا کردار ادا کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی یہ اس کے ہوتے ہوئے بھی خطرہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی وقت ہو سکتا ہے روایتی بہار کی طرف کچھ بڑھ سکتے ہیں ملک دیکھیں یہ جو میں نے بھی واقعات آپ کو کنوائے ہیں دوہزار ایک پہ لے کے دوہزار انیس تک یہ مختلف وقت ہیں جس میں ہندوستان نے کوشش کی کہ آپ پہ جنگ آئیت کرے لیکن ڈیٹرنس کی وجہ سے جنگ وہ آپ پہ آئیت نہیں کر سکے لیکن اس کے ساتھ جتی تیزی سے تیکنالوجی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تیزی سے جنگی محاض کے اوپر تیکنالوجیکل وارفیر سبقت جو ہے اس طرح سے دیکھی جانے کی کوشش کرے تو اس میں جنگ کا خطرہ تو ضرور رہتا ہے لیکن یہ بات واضح ہو چکی ہے ہندوستان کے اوپر کہ کوئی بھی مستقبل میں جو جنگ ہے جو پاکستان کے خلاف ہو لڑنے کی کوشش کریں گے وہ اتنی آسانی سے بغیر کسی جواب کے پاکستان کی طرف سے بغیر کسی ردہ ملکے ممکن نہیں ہو سکے گی تو ایک لحاظ سے آپ کے پاس جنگ کا خطرہ آپ ضرور رہیں گے کیونکہ اس قسم کی تمام تک کوشش آپ کا دشمن کرتا رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایٹلی صلاحیت ہے وہ آپ کو ایک بہت بڑی طاقت کے طور کے اوپر آپ کے ساتھ ہے اور اس کے تحت آپ اپنے ملک پر ایک بڑی جنگ کو روکنے میں بڑی حد تک آمیام ہو سکے گی دیکھیں روایتی طور کے اوپر تو یہی نقطہ نظر رکھا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس خطے کے اندر چکی سیزی سے تکنیکی روکیوں پر ہندوستان کی معاونت کی جاری ہے اندیکہ کی طرف سے اور مغرب کی طرف سے مغرب کے ساتھ مختلف منسلک جو دفاعیت ان کے ساتھی ہیں اس کی وجہ سے وہ بارہا ہندوستان کے اندر یہ کوشش پیدا کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے تکنیر تکنالوجی کی بنیاد کو پر آپ نے ایک نون کانٹیک والٹ آئر کرسکے اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کی عسکری حقیقتیں اپنی ہے اس کے اندر بھی وہ اپنی قوت کو تیار کر رہے ہیں ایک عسکری جنگلائلے کی جو ایٹمی جو ہے صورتحال میں ایٹمی آورہینگ کے اندر وہ آپ نے آئر کر رہے ہیں اس صورتحال میں مسئلہ یہ ہے کہ جیٹیرن سٹویرٹ صرف اس وقت کام کرتی ہے کہ دوسری سائٹ کی انسان کو جانے اس وقت وہ بجائے اس کے کہ وہ آپ سے بادشیف کریں بجائے اس کے کہ اس خطے کے اندر کوئی آم کنٹرول کریں اور جس کے تحت ہتھیاروں کی لوگ خام کر کوئی معاملہ تیف آئے ہندوستان اس وقت کوشش میں کہ کسی طرح وہ آپ کے اوپر سب کا تھانسل کرسکے اور آپ پر ایک سپیس دون سکے جس کے تحت آپ نے جانگ آئیت کرسکے یہی بجائے کہ آپ تیکنولوجکلی جتت کی بدولت آپ کو روایتی اپنے ہتھیاروں کے اوپر دیل زور دینا پڑے گا تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ ہونا جو آپ سے دشمن آپ کے خلافے ٹھیک ہوگیا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو رہی سویل بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور غالباً میں آپ سے آخری سوال ہے یہ آج کے پروگرام کا بات کم ہے یہ جتنا ہم نے حکومت کو تنقید بھی کر لی ظاہر ہے حکومت ہے حکومت پہ ہمارا کام ہے تنقید کریں ایٹ ڈی اینڈ آف ڈی ڈی آپ کیسے ویولائز کرتے ہیں کہ تین سال میں حکومت بہتری کی طرف جا رہی ہے اب تری کی طرف جا رہی ہے جیسے پہلے دنتی ایسی کھڑی ہے دیکھئے معاملہ یہ ہے پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھنا ہوگا کہ جو مران خان صاحب نے قوم کی توقعات جس پیک پر لے کر گئے تھے اور جس طرح سب کو انہوں نے کہا تھا کہ حکمران اوپر ایسا ہے تو ڈالر کی قدر ایک روپے بڑھ جائے تو سمجھئے اوپر والا کرپٹ ہے پیسہ باہر جا رہے ان وجہوں سے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ تھی جتنے بیانات تھے اس طرح سے جو ان کے بیانات تھے وعدے تھے تبدیلی نہیں آسکی لیکن اب معاملہ کیا ہے ایک دفعہ آپ نے اتنے معاشی طور پر ہٹ ہوا کہ آپ کی گروت مانس میں چلی گئی اب کوویٹ کے بعد ایکنومک ایکٹیویٹی ورلڈ وائیڈ ریوائیو ہو رہی ہے تو پیئے معاشیت کے چلنا شروع ہو گیا ہے اور سب سے بڑی بات وہ ٹیم جس کے پر جن کو گورنمنٹ کے لیے اور پبلک کے لیے کام کرنا چاہے تھا وہ آئیے میں کے ساتھ کنیکٹ تھی خاند صاحب نے اس کو ٹیم کو ہٹایا اب انپاپولر ڈسین کیے جارہے ہیں جو کہ عوام کو اور گراؤنڈ ریالیٹیز کو مد نظر رکھے کیے جا رہے ہیں چیزیں مثلا آپ نے سڑھی چار پیک فی شیخ صاحب نے کہا تھا پروف بجلی مہنگی کر دیں ہولڈ کر لیے اس کے بعد مختلف سنتوں کو آپ نے ریلیف جنہ شروع کیا ٹیکس ریٹ مزید نہیں بڑھانے جا رہے اور اس کے بعد جو سرکاری داروں کے اندر جہاں پر ڈسکرجنگ ایٹیٹوٹس آ وہ تھوڑا سا بہتر ہوئے جس کی وجہ سے سرکاری ملازم ہمیں اچھا نہیں لگے گا تین اس کی ایسی یاریں خراب کر کے ہم اسے گھر بھیج دیں گے تو ایسے ایسے تو نہیں بہتر ہوتا دیکھیں اوورال تو بہت سی اصلاحات ضرورت ہے لیکن ہم تھوڑی سی جو موشیت کے اندر آپ کو بہتری نظر آ رہی وہ ایک ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو گئی بہتری ہے بہتری کے طرف سفر جاری ہے لیکن خان صاحب کا بینچ مارک تھا فائی پوائنٹ سے اوپر اب آپ فور کلیم کر رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اپنے وعدوں کے حساب سے نیچے ہیں بہت نیچے ہیں زمینی حقائق کے حساب سے بہتر ہے جہاں پر پچھلی حکومت چھوڑ گئے گئی تھی معاشی ترقی کی رفتہ جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے اصل آپ کے بینچ مارک تو ہوگا اب ہم شکر یہ کرتے ہیں جو منفی ٹرینڈ میں کہیں وہ خود ہی بیچ میں ارلی الیکشنز کے لیے نہ چلے جائیں تو جس پیس سے وہ جا رہے ہیں پانٹ سال کے بعد وہ پبلک کے سامنے اس حد تک سرخ روح ہوں گے کہ وہ لوگوں سے ایک ہینڈ سم ووٹ لینے کی توقع رکھ سکتے ہیں نہیں میرے نہیں خیال خان صاحب کا وارڈ پرنک بری طرح سے متاثر ہوئے آپ جتنے بھی اقدامات کریں گے چونکہ بہت سی چیزیں جس کا جتنے بھی آپ بہتری کوشش کریں اگلے دو سالوں میں ممکن نہیں ہے وارٹ آپ نے لوز کی ہیں آپ کی سیٹیں بھی آپ آنے والے الیکشن میں فیل یہ ہو رہا ہے زمنی الیکشن کو جو اس کے نتائج ہیں ان کو مدے نظر رکھیں تو آپ کو وہاں پہ کافی ڈنٹ پڑے گا اور اس کے بعد اگر اگلے ایک ڈیٹھ سال میں بہت اچھا پر فارم کر جاتے ہیں جتنے بھی ہم کر لیں تو ہم کو جز بات ہی ہے نا پرانی محبت ووٹر کی جاگ جائے گی خان صاحب اچھے بندستان جی مسائل میں پس گئے اب اچھے ہو گئے ہیں بڑا مشکل ہوگا اس کے اندر ایک اور بڑا فیکٹر بھی ایک دوست نے بڑا ساتھ افسرہ کیا کہ جو نون سے شین نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے اور پی ٹی آئی سے ٹی نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے تو یہ دونوں فیکٹر ڈنٹ ڈالیں گیلٹی میٹلی اور پھر ترین صاحب کا خان ترین جانگیر ترین کا فیکٹر وہ پورا گروہ لیکن وہ تو نون سے شین نکلے گی تو وہ ڈنٹ تو پرودر بھی پڑے گا نہ نون سے شین نکلے گی نہ شین سے نون نکلے گی یہ تو حقیقت ہے یہ نہیں نکل نہیں اور دوسری بات یہ کہ جو فارور بلوک ہے فیلال وہ پنجاب اسیمبلی میں بن رہا ہے وہ قوم اسیمبلی میں بھی ہے جسے رجل یاسم لیٹ کرتے ہیں آپ ان سے رابطے میں آپ کی پارٹی نہیں دیکھیں یہ نظر آتا ہے نا اچھا روز جانگیر ترین صاحب کے گھرزوں بہت شاید اپنا وزن بڑھا رہے ہیں کہ بجٹ آ رہا ہے انہوں نے کچھ مطالبات رکھے ہوں کہ بجٹ کی مجبوری ہے یہ پورے کر دیں گے وہاں سے ہی خوشی رہنا شروع ہو جائیں میں ان کی ایک بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ شروع شروع میں حماد حضر صاحب سے بجٹ پڑھوایا گیا بجٹ سیشن میں اس کے بعد فورا حفیظ شیخ صاحب کو لگا دیا گیا جو خود آئی ہے مفک ایمپلائی تھے جو انہی کے ایجنٹ سے انہی کو آپ نے پورے پاکستان کے معاشیت ہاتھ میں دے دی نہ انہوں نے آج تک پاکستان کے عوام سے بھوٹ لیا نہ کسی الکیس الیکشن لڑا نہ ان کا پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہے نہ ہمدردی ہے نہ حکومت کے ساتھ وہ اپنا آئیں گے اس عمران خان کی اس پرفامس کے ساتھ آپ پر امید ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو آپ جیت جائیں گے دیکھیں زمنی الیکشن دس سیٹوں پہ ہوئے ہیں نو سیٹیں جو ہے وہ حکومت خاری ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوئے کہ سٹنگ گورنمیٹ اتنی سیٹیں ہاتھ ہیں یہ تو مانے کہ حکومت نے دانلی نہیں کیا نہیں حکومت نے آپ کے دور میں زمنی الیکشن کیوں کوئی نہیں جیتا کرتا تھا دیکھیں یہ مہنگائی کی شرعہ ستارہ فیصد ہو گئی ہے تو یہ چیز سب سے بڑا فیکٹر ہے حکومت کو حلقوں میں الیکشن ہرانے کا چھیک ہے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا رہی اور آخر میں میں ایک ارز کرنا چاہا رہا ہوں اگر مجھے فیصل مسجد کے امام صاحب سن رہے ہیں مدنی صاحب یا اگر ان کا کوئی دوست سن رہا ہے ایک چکشہزاد میں ایک وارٹر فیلٹریشن پلانٹ تھا نواز شریف صاحب کے دور میں بنا تھا اس کو اس میر صاحب نے اس کا افتتاہ کیا تھا اس کی تختی اکھیڑ دی گئی ہے اور مدنی صاحب کی تختی لگ گئی ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ افتتاہ فیصل مسجد کے امام مدنی صاحب نے کیا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ فلان صاحب نے اپنے وفات پا گئے والدین کے حسال سواب کے لئے جنرس ڈونیشن دی ہے یعنی بہت بڑی ڈونیشن دی ہے اب وہ ڈونیشن اگر مدنی صاحب نے کھایا تو خدا کا خوف کرنا چاہیے اگر مدنی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے اور سیڈیے نے واردات ڈال دیا تو پھر مدنی صاحب کو اپنی سادگی کی اوپر مطلب پریشان ہونا چاہیے لیکن اگر آپ فیصل مسجد کے امام ہیں جناب کر رہے ہیں امانت میں اور ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب اگر آپ وہ موڈل خطبات اگر تیار کر لیں اور امام مساجد کو بھیجنا شروع کر دیں تو ایک خطبہ موڈل فیصل مسجد میں بھی ضرور بھیجیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے لوگوں کے بنو کے پروجیکٹس کی اوپر تختی لگا کے جنرس ڈونیشن لکھ کے چلڈرن آف ایڈم نامی کسی ادارے سے یہ کم از کم فیصل مسجد کے امام کو زیب نہیں دیتا آپ کو آئینہ ہے مجھے بہت شرم آ رہی ہے اللہ حافظ موسیقی